سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسے کون سے تین لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوگی ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوگی اس لئے آج کا یہ ویڈیو آپ تمام مسلمانوں کے لئے بہت خاص ہے اگر آپ ان تین لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو جن کے نماز قبول نہیں ہوگی تو آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں کے اوپر سے نہیں جائیں گی یعنی نہ تو ان کی کوئی نماز قبول ہوگی اور نہ ہی ان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف جائے گی نمبر ایک بھاگے وے گلام کی دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا گلام جو اپنے مالک سے بھاگ جاتا ہے ایسے گلام کی تب تک کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی اس کی نیکی آسمان کی طرف نہیں جائے گی جب تک کہ وہ واپس نہ آ کر اپنے آپ کو مالک کی حوالے نہ کر دی یعنی کہ دوستو بھاگے وے گلام کی نماز قبول نہیں ہوگی نمبر دو سوہر کی نافرمان بیوی کی دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسری وہ عورت ہے جس کی نافرمانی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کا سوہر نراض ہو جاتا ہو ایسی عورت کی بھی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی ایسی عورت جب تک وہ واپس نہ لوٹ کر آ جائے یعنی کہ اپنے نراض سوہر کو راجی نہ کر لے جب تک اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے نافرمانی سے باز نہ آ جائی اس کا مطلب کہ وہ دوبارہ پلٹ کر اپنے سوہر کی وفادار نہ بن جائی اس وقت تک اس کی نماز کی قبولیت کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا یعنی کہ اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گی نمبر تین سرابی یعنی کی نصہ باز دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیسرا سخت نصہ کرنے والا ہے اس کی تب تک کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خوص میں نہ آ جائی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے سراب پی لی تو اس کی چالیس دنوں تک نماز قبول نہیں ہوگی پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا پھر اس نے دوبارہ سراب پی لی تو پھر چالیس دنوں تک اس کے نماز قبول نہیں ہوگی اب اگر اس نے پھر سے توبہ کر لی تو اللہ اسے پھر سے معاف کر دے گا اس طرح سے تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرمایا کہ اگر وہ چوتھی بار سراب پیے گا تو اس کی چالیس دنوں تک نماز قبول نہیں ہوگی اور وہ توبہ بھی کرے گا تو پھر اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور اسے قیامت کی روزہ نیمیوں کو پیپ پلائے جائے گا اس کا حوالہ ہے مسکت شریف پیز نمبر 317 تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تینوں گناہوں سے بچائے رکھی اور ہمیں پنجتن نمازی بننے کی توفیق عطا کری آمین اللہم آمین آپ کو ہمارا یہ ویڈیو جرابی اچھا لگا ہو تو دل سے ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اسے سیر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے